اس کی راکھی ساون نے دعویٰ کیا ہے کہ سلمان خان کے بعد لورنس بشنوئی گینگ کی جانب سے انہیں بھی جان سے مارنے کی دمکی دی گئی ہے راکھی ساون نے اب الزام لگایا ہے کہ انہیں لورنس بشنوئی گینگ کی جانب سے دمکی امیز کالز اور میسیجز موصل ہو رہے ہیں راکھی نے کہا کہ انہیں میسیجز میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سلمان خان کا ساتھ نہ دیں ویک بوس کی راکی سامن نے کئی مقامات پر سلمان خان کے حوالے سے بتایا کہ وہ ان کی حمایت کرتی ہیں اسی بات نے ان کو مشکل میں ڈال دیا ہے انہیں سلمان خان کی حمایت کرنے پر لورنس بشنوئی گروپ کی جانب سے دمکی دی جا رہی ہے یہ وہی گینگ ہے جس نے صدو موسے والے کو بھی قتل کیا تھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے راکی سامن نے انکشاف کیا کہ لورنس بشنوئی کی گینگ نے انہیں ایک نئی ایمیل پر دمکی بھیجی جس میں انہیں سلمان سے دور رہنے کی تنبیہ کی گئی ہے راکی نے کہا کہ دمکی دینے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سلمان خان کے بارے میں بات کریں گی تو ہم آپ کو مار دیں گے راکی نے کہا کہ وہ سلمان خان کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ انہوں نے میری والدہ کی بیمار ہونے پر مدد کی تھی راکی نے باتی میڈیا کو بتایا کہ سلمان خان نے میری والدہ کی بیماری پر پچاس لاکھ روپے خرچ کیے میں ان کے بارے میں کیوں نہ بولوں راکی نے کہا کہ میں ان لوگوں سے صدو موسیٰ والے کو گولی مار دی ان کا کہنا تھا کہ لوگ کسی کو مارنے پر روتے ہیں کیا ہمیں اس وقت ان کے ساتھ نہیں دینا چاہیے جب کوئی شخص زندہ ہو